بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اس کائنات کے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے عمال نیکی اور بدی کے حساب سے تولے جائیں گے اور اس کائنات کو وجود دینے والی پاک ذات اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کے لیے عجر و ثواب اور انعامات چھپا رکھے ہیں ایک ایسی جگہ جس کو پانے کی حسرت ہر مومین مرد اور عورت رکھتا ہے جس کا وجود اند دیکھا ہے اور جس کی مثال اس دنیا فانی میں نہیں سامین محترم اللہ تبارک وطالعہ کا خاص فضل و رحمت ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا کی تکلیف اور پریشانیوں کے بعد ایک ایسی حسین و جمیل جنت بنا رکھی ہے جہاں بے حساب راحتیں اور سکون میسر ہوگا یہ راحت اور سکون والی جنت کہاں ہے اور یہ کیسی ہے اور کون سے انعامات و اکرام اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے بندوں کے لیے اس میں رکھے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں سامین محترم جنت عربی زبان میں ایسے باگ کو کہتے ہیں جو سرسبز و شداب ہو اور گھنے درختوں کو چھپا دے جنت کا لفظ باگ و بحشت کے لیے اکثر اوقات استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ایسی نیمتیں راحتیں اور خوشیاں ہوں گی جس کا دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جنت میں ایسی ایسی نیمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور تک پیدا ہوا جو لوگ اللہ تبارک وطالعہ کے خالق مالک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی حقانیت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور اپنی زندگی خالق کائنات کے احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر گزارتے ہیں ایسے نیک اور برگزیدہ بندوں کیلئے اللہ تبارک وطالعہ نے جنت تیار کر رکھی ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا جو لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور دوزک سے ڈراتے ہیں تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے محترم سامین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیں تین قسم کی ہیں جس کا نام یہ ہے الجنہ دوسری کا ادن اور تیسری کا دار السلام جنت ادن الجنہ سے ستر گناہ بڑی ہے جنت کی وسط کا حقیقی ادراک نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے یوں سمجھ لیں کہ جنت ایک خوبصورت اور حسین و جمیل مملکت ہے جو اس قررہ عرض کے مقابلے میں عربوں خربوں میل وسیع و عریض ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا اہل جنت اسے مسکین کے نام سے پکاریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کے مرتبے اس سے کہیں زیادہ بلند ہوں گے اس آخری جنتی سے پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے وہ عرض کرے گا جی ہاں یاد ہے پھر کہا جائے گا تمہیں جنت میں جتنی جاگیر چاہیے اس کی خواہش کرو وہ شخص اپنی خواہش کرے گا پھر کہا جائے گا تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے اور وہ کررہ عرض سے دس گناہ بڑی جاگیر ہوگی محترم سامن جنت کی زمین کا رنگ زافران جیسا ہوگا اور خوشبو کسطوری جیسی ہوگی زافرانی رنگ انتہائی دلکشی کا حامل ہوتا ہے اور کسطوری سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہوتی جنت کی تعمیر ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ لگا کر کی گئی ہے اس کی مٹی زافران اور سیمٹ کسطوری کا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زمین ہموار ہے اور اس میں نہریں زمین کو چیر کر نہیں چلتی بلکہ وہ زمین کے اوپر چلتی ہیں دونوں طرف سے اندر اندر ان کا پانی اپنی مقررہ حد سے بڑھ کر نہیں جاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں خوبصورت اور وسیع و ریز محل ہوں گے بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی میری نظر کی حفاظت نہ فرماتا تو اس محل کے نور سے ٹکرا کر میری بینائی جاتی رہتی پھر وہ اپنے محل میں رہنے لگے گا ہر محل میں تین سو ساٹھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر تین سو ساٹھ موتی یاگود اور دیگر جواہر کے کبے ہوں گے اور ہر کبے کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا جب وہ محل سے سر نکال کر جھانکے گا تو بقدر مسافت زمین اس کو اپنی ملکیت نظر آئے گی اور جب وہ اس کی سیر کرے گا تو سو برس تک اپنی ہی ملکیت کی سرزمین پر چلتا رہے گا مگر اس کی حد ختم نہیں ہوگی ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام اور تحفے لائیں گے ہر فرشتے کے پاس ایسا تحفہ ہوگا یہ فرشتے اپنے حدیوں اور تحفوں کے ساتھ روزانہ دن چڑے اس بندے کو سلام کرنے آئیں گے محترم سامین جنت میں جنتی پردے والی مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں وہ نہ سورج کی گرمی کو دیکھیں گے اور نہ کپ کپانے والی سردی کو اس لیے کہ جنت میں نہ گرمی کا موسم ہوگا نہ سردی کا جنت والوں کے سروں پر جنت کے درختوں کے سائے ہوں گے اور میوے ان کے قریب لائے جائیں گے اہل جنت جنت کے پھل کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور جی چاہے گا تو لیٹ کر کھائیں گے اہل جنت میں ایک جنتی کے پاس دس ہزار خاتم ہوں گے یہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے ہمیشہ عمر رہیں گے اہل جنت کے سامنے یاکود سرخ رنگ کا دسترخوان بچھایا جائے گا جس کی لمبائی چڑائی ایک میل ہوگی اس دسترخوان پر سونے چاندی کے ستر ہزار برطن ہوں گے اور ہر برطن میں سبز رنگ کا کھانا ہوگا جنتی اگر کسی لکمے کو کھانے کے لیے اٹھائے گا اور اتنی ہی دیر میں کسی دوسرے رنگ کے کھانے کی خواہش ہوگی تو وہ لکمہ فوراں اسی کھانے کے مطابق ہو جائے گا جنتی کے سامنے خادم کھڑے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے برطن اور کوزے ہوں گے یہ کوزے گول ہوں گے پکڑنے کے لیے ان میں کنڈے نہیں ہوں گے وہ کوزے شیشے کے ہوں گے لیکن جنت میں شیشہ چاندی کا ہوگا جنتی اس کوزے سے شراب تہور پییں گے پانی پییں گے اور سراب ہو جائیں گے جنتی چالیس آدمیوں کے برابر کھانا تمام کھانوں میں سے کھائے گا کھانے سے فراغت کے بعد خادم اس کی پسند کا شربت بلائیں گے جب وہ ڈکار لے گا اور پانی پی کر اس کو پسینہ آئے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کھانے کی خواہش کے ہزار دروازے اس پر کھول دے گا یعنی تمام کھانا حضم ہو جائے گا اور پر شدت کے ساتھ بھوک لگے گی جو پرندے جنتی کے حضور آئیں گے وہ بختی اونٹوں کے برابر ہوں گے یہ پرندے جنتی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے ہر ایک پرندہ دنیا کے ہر گانے سے زیادہ سریلی آواز میں اپنی تاریخ بیان کرے گا اور کہے گا اے اللہ تبارک وطالعہ کے دوست آپ مجھے کھا لیں میں مدتوں تک جنت کے باغوں میں چکتا رہا ہوں اور میں نے فلان فلان چشمے کا پانی پیا ہے یہ تمام پرندے بڑی خوشلحانی کے ساتھ گائیں گے اس وقت جنتی ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ سب سے زیادہ سریلی آواز والے پرندے کو پسند کرے گا اس کے دل میں کھانے کی طلب ہوگی اور وہ پرندہ اس کے دسترخوان پر گر جائے گا اس کے گوشت کا ذائقہ کچھ قدر نمکین سفید شہد سے زیادہ شیری اور بھنا ہوا ہوگا جنتی اس میں سے کچھ کھائے گا اور وہ دوبارہ پہلے جیسا بن کر اڑ جائے گا جنتی مسہری پر آرام فرما ہوگا اور اس کی بیوی سامنے موجود ہوگی جنتی کو انتہائی صفائی کے باعث اپنے چہرے کا عقص بیوی کے چہرے میں نظر آئے گا جنتی کے دل میں قربت کی خواہش پیدا ہوگی تو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا بیوی اس کے مقصد کو سمجھ جائے گی اور خود اس کے قریب آ جائے گی جنتی اس وقت اس سے قربت کرے گا اس وقت اس میں چالیس مردوں کی طاقت اور خواہش ہوگی قربت کے وقت وہ اس بیوی کو باقرہ پائے گا اس کی وجہ سے اس کے دل میں محبت اور بڑھ جائے گی وہ پرابر چالیس دن تک اس سے قربت میں مشغول رہے گا قربت سے فارغ ہوگا تو بیوی کے جسم سے مشکی خوشبو آئے گی خوشبو کے باعث اس کے دل میں اور محبت بڑھ جائے گی محترم سامین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا ہورین آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتیں ہورین سے افضل ہیں جیسے عبرہ امدہ ہوتا ہے یعنی اسطر اندرونی کپڑے سے اندر والا کپڑا یا باہر والے کپڑے کے مقابلے میں بہت معمولی سا ہوتا ہے اس لئے جنت کی ملکہ یا خاتون اول کے سامنے عورتوں کی حیثیت بہت معمولی سی ہوگی جنتی خاتون کا حسن ہوروں سے کئی گناہ زیادہ ہوگا اور یہ حسن اسے اس کی عبادت کی وجہ سے دیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتیں ایک وقت میں ستر ستر پوشاکیں زیبتن کیے ہوں گی لیکن اس کے باوجود ان کی خوبصورتی کی وجہ سے گوشت سے ہڈیوں کا گوتا صاف نظر آئے گا جنت کی خواتین کی خوبصورتی اور خوشبو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا میں جھانک لے تو اپنے حسن کی جھلک سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو منور کر دے اور اپنی خوشبو سے موتر کر دے سامن محترم جنت میں نیک بیویوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نیک مردوں کو اسی ہزار خاتم اور بہتر ہوریں عطا کرے گا جنت کی ہوریں نہائیت خوبصورت خوبروح اور موٹی سرمگئی آنکھوں والی ہوں گی ان کی رنگت سرخ سفید چمکدار اور موتیوں کی طرح ہوگی شرمیلی نگاہوں والی اور شرم و حیاء کی پیکر ہوروں کو جنتیوں کے نکاح میں آنے سے پہلے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ چھوہ ہوگا یہ خوبصورت جنتی لباس زید تن کیے ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اخلاق کے لحاظ سے عالی اور چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت خواہ دنیا میں پست قد ہی کیوں نہ ہو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساتھ ہاتھ کا ہوگا تمام جنتی جوان ہوں گے بغیر داڑی موچ کے ان کی گہری اور سرمگئی آنکھیں ہوں گی اور ان کی بیویاں بھی سب یکسا قد کی ہوں گی اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے طلبگار ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ تو ہمیں اپنا جلوہ دکھا دے کیونکہ تیرا دیدار ہی تو سب سے بڑھ کر ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کی جس کا نام دارو سلام ہے اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس اور مقام ہے حکم دے گا کہ خود کو سجالے اور عراستہ کر لیں اس کے لئے تیار ہو جائے میں اپنا دیدار اپنے بندوں کو کراؤں جنت دارو سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنے گی اور بات ختم ہونے سے پہلے خود کو عراستہ کر لے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے فرشتہ منا دی کرے گا اور تمام اہل جنت اس طرف چلیں گے اور دروازے پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سلام پیش کریں گے اور دروازے پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سلام پیش کرنے کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کریں گے ان کو اجازت دے دی جائے گی پھر اہل جنت اللہ تبارک وطالعہ کی پاکی بیان کریں گے اس وقت اللہ تبارک وطالعہ ہجابات نور کو حکم دے گا کہ ہٹ جاؤ فوراں یکے بعد دیگر ہجابات اٹھتے چلے جائیں گے اس طرح ستر ہجابات اٹھ جائیں گے اور زیری ہجاب اپنے بلائی ہجاب سے ستر گناہ زیادہ ہوگا اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ جلوہ افروز ہوں گے اور تمام اہل جنت سجدے میں گر جائیں گے اور جتنی دیر اللہ تبارک وطالعہ چاہے گا سجدہ ریز رہیں گے اور اللہ تبارک وطالعہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت دل ہی دل میں عارضو کریں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے تو ان کی عارضو کے جواب میں اللہ تبارک وطالعہ فرمائے گا جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اس کی مثل و معنی جو کچھ اور عطا کروں گا وہ سب تمہارے لئے قائم و دائم رکھوں گا اہل جنت اللہ و اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے اور اللہ تبارک وطالعہ کے نور پاک کی شدت سے اس طرف نظر نہ اٹھا سکیں گے اس مجلس کا نام مشرقی قبہ عرش رب العالمین ہوگا سامن محترم اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ تمام مومنوں اور مومنات کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین